آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے علامہ اقبال اوپن ہنورسٹی کی طرف سے جو جوبز کا اعلان کیا گیا ہے ان کے بارے میں اس میں تقریباً 65 کے قریب اسامیوں کا اعلان ہوا ہے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کونسی ویب سیٹ پر جا کر آپ نے اس جوبز کے لئے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کونسی ہے اس کے لئے آپ کے کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے ایج لیمٹ کتنی ہونی چاہیے ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے اور آپ اس جوب کو اپلائی کرنے کے بعد اس کے ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی جوبز ہیں سب سے پہلے اس میں ای آئی 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 مین کیمپس میں جوبز ہیں جو کے کونٹریکٹ بیسز پر ہیں اس میں ڈیریکٹر آئی ایٹی کی جوب ہے اس کے لئے آپ پاس ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے یا اس کے ریلیمنٹ بھی اگر ڈگری ہے تو ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ کے ریلیٹی ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے لئے ڈیریکٹر آئی ایٹی میں جوبز ہیں اس کے لئے بھی ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس میں یا سوپٹویر انجینرنگ میں اس کے لئے چیپ سیکیورٹی اوفیسر کی جوب ہے اس کے لئے ریٹائیڈ کمیشنڈ اوفیسر پرم آر پاک آرمی اور اس فیلڈ کے ریلیٹی ایکسپیرینس بارہ سال کا ہونا چاہیے اس کے بعد ریگولر بیسز پہ جوبز ہیں اس میں جو ہے ڈیریکٹر کوالٹی انہینسمنٹ سیل کی جوب ہے اس کے لئے پی ایچڈی کی ڈگری ہونی چاہیے اور اس فیلڈ کے ریلیٹی ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ڈیریکٹر ایڈنسٹریشن کی جوب ہے ڈیریکٹر ورکس کی جوب ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر کی جوب ہے لائیبریرین ڈیپٹی ڈیریکٹر سٹوڈنٹ افیرز کی جوب ہے سینئر سٹاف اوفیسر کی جوب ہے اس کے بعد ڈیپٹی ڈیریکٹر آئیٹی کی جوب ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر آئیٹی میں جوبز ہیں سیونٹین سکیل پر ہے یہ ایٹین سکیل پر ہے ہر جوب کے آگے انہوں نے سکیل لکھا ہوا ہے اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس انٹائٹ سپروائیزر کی job ہے سینٹری سپروائیزر کی job ہے الیکٹریشن کی ہے اور جونیر الیکٹریشن کی ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ ریجنل ڈائیکٹر کی job ہے اور اس کے بعد سٹوڈنٹ کنسلر کی job ہے اسسٹنٹ سینل پرو olduğاغیزر کی job ہے اس کے بعد چوکی دار کی job ہے اور سینٹری ورکر کی job ہے یہ تمام jobs آئی ہوئی ہیں ہر job کے آگے اس کی requirements کیا qualification ہونی چاہیے کیا age limit ہونی چاہیے اور کیا اس کی یہ experience ہونا چاہیے تمام چیزیں بتائی ہوئی ہیں آپ نے جس بھی job کے لئے apply کرنا ہے اس کے سامنے آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہ اس کی کیا requirements ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہوئے ہے کہ کون سے scale پر اگر آپ apply کریں گے تو اس کے لئے کتنی fee submit کروانی ہوگی اگر آپ دوسرے scale کے لئے apply کریں گے تو دو سو روپے fee submit کروانی ہے اور اگر آپ پانچ سے پندرہ scale تک apply کریں گے تو پانچ سو روپے سکسٹین scale کے لئے apply کریں گے تو ہزار پہ fee submit کروانی ہے سیونٹین اور ایٹین scale کے لئے apply کریں گے تو پندرہ سو روپے fee submit کروانی ہوگی انیس میں scale کے لئے apply کرنا ہے تو دو ہزار پہ اور اگر بیس میں scale کے لئے apply کرنا ہے تو تین ہزار پہ fee آپ نے submit کروانی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس job کے لئے apply کیسے کرنا ہے یہ انہوں نے ویب سیٹ بتائی ہوئی ہے carriers.aiou.esu.p اس ویب سیٹ پر جا کر آپ لوگوں نے آن لائن اس job کے لئے apply کرنا ہے اس کی hard copy نہیں send کرنا ہے AIOU کی ویب سیٹ پر آ کر آپ نے یہ دیکھیں advertisement اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کا advertisement آ جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں online job portal ہے پانچوں میں scale کے لئے تمام scale کی jobs یہاں پر انہوں نے بتائی ہوئی ہیں آپ نے جس بھی scale کے لئے apply کرنا ہے اس کے سامنے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں کلک کریں گے تو یہ login کا option آئے گا تو آپ نے یہاں پر اپنا email اپنے آپ کو اپنی یہاں login کروانا ہے اور اس کے بعد login کروانے کے بعد آپ نے ان کا جو form آئے گا اس کو fill کرنا چی طرح سے اس job کے لئے apply کر لینا ہے جب آپ نے اس job کے لئے apply کر لینا ہے تو آپ اس کے test کی تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے test کی تیاری کے لئے اپنے testpoint.p کے ویب سائٹ پر جانا ہے testpoint ویب سائٹ پر جا کر آپ یہاں نیچے آئیں گے اور یہاں پر click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ search کا option ہمارے سامنے آئے گا تو اس پر ہم نے جس بھی job کی تیاری کرنی ہے وہ لکھیں گے جیسے ابھی ہم نے ai ou کی job کی تیاری کرنی ہے یہ لکھیں گے اور search کے option پر click کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر نیچے علامہ اقبال open university jobs pass papers لے بس آئے گا ہم اس کے اوپر click کریں گے جیسے ہی ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر علامہ اقبال open university کے pass paper guest papers لے بس پیڈیا بکس تمام چیزیں کھڑ کر آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ یہاں سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں ٹیسٹ پوائنٹ بہترین ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی paper کسی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ